سلام علیکم تو میری جان کال ہم لوگوں نے بات کی تھی وی ایز ایکل ٹو آر اومیگا سے لینئر اور اینگولر ویلاؤسٹی کا یہ ریلیشن آیا تھا کہ اگر ایک اوبجیکٹ سرکولر پاتھ میں موف کرتا ہے اس کی جو ٹیجنشل ویلاؤسٹی ہے کسی بھی پوائنٹ پہ جو ٹیجنشل ویلاؤسٹی ہے اس کو ہم وی کا نام دیتے ہیں اور اینگولر ویلاؤسٹی کو اومیگا کہتے ہیں اور سینٹر سے سرکل کی کسی بھی پوائنٹ تک کا جو ڈسٹنس ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں میرا بیٹا ریڈیس کا آہ میرے بچے اگر ان تینوں کو دیکھو لینئر ویلاؤسٹی، اینگولر ویلاؤسٹی اور اینگولر ویلاؤسٹی کی ڈیریکشن کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈیریکشن آف دی موشن کو کرلنگ آف دی فنگرز لے کے جائیں گے اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ اینگولر ویلاؤسٹی اور اینگولر ایکسلریشن کی ڈیریکشن ہمیں کون دے گا تھم تو میرے بیٹے جب تھم اینگولر ایکسلریشن کی ڈیریکشن دے گا تو یہ بات پتا چلے گی کہ آپ کے پاس ویلاؤسٹی ریڈیس اور اینگولر ویلاؤسٹی یہ تینوں ایک دوسرے کے کیا آتے ہیں میرا بیٹا پرپینڈکولر یہ تینوں ایک دوسرے کے کیا آتے ہیں میرے بچے پرپینڈکولر آپ کے پاس یہاں پہ اگر ویلاؤسٹی وی آگی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس پھر کیا ہوگا اینگولر ویلاؤسٹی اور اینگولر کیا آئے گا میرا بیٹا نائٹی ڈگری یہ تینوں آپس میں کیا آئیں گے میرا بیٹا ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ایکچولی اگر دیکھا جائے تو کہیں پہ آپ کو یہ ریلیشن بھی نظر آئے گا وی ایکل ٹو آر اومیگا کروس پرڈکٹ کے ساتھ اب میرے بچے ہم اگر مزید اس میں تھوڑا سا چینج یہ لائیں کہ اسی ریلیشن کو آپ مزید میرا بیٹا ٹی پہ ڈیوائیڈ کر دو جیسے آپ نے کل ایس ایکل ٹو آر تھیٹا میں اس کو ٹی پہ ڈیوائیڈ کیا تھا تو کیا بن گیا تھا وی آر اومیگا اب وی آر اومیگا کو مزید ٹی پہ ڈیوائیڈ کریں وی آور ٹی آر اومیگا آور ٹی تو یہ آپ کے پاس بن جا گیا ایس ایکل ٹو آر ایلفہ ایس ایکل ٹو آر ایلفہ اب میرے بچے یہ جو فارمولا ہے نا اس ایکسلریشن کو کہتے تیجنشیل ایکسلریشن کیا کہتے ہیں میرا بیٹا تیجنشیل ایکسلریشن اور یہ تیجنشیل ایکسلریشن کی ڈیپینڈس یہاں بھی کس پہ آ رہی ہے میرا بیٹا اینگولر ایکسلریشن پہ ہم یہ بات کہیں گے کہ جتنا زیادہ اینگولر ایکسلریشن ہوگا تیجنشیل ایکسلریشن کی ویلی بھی اس کے مطابق بڑھتے جائے گی یہ بات سمجھ میں آتی میرا بیٹا اب مجھے یہ بتاؤ یہ جو ایکویشن ہے وی ایکل ٹو آر اومیگا یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ یہ وہاں پہ ویلیڈ ہوگی جہاں پہ سپیڈ کیا ہے کانسٹنٹ ہے پنکھا چلتے چلتے ایک کانسٹنٹ سپیڈ پہ جب پہنچ جائے گا تو وہاں پہ یہ ایکویشن ویلیڈ ہوگی لیکن اگر ویلیویسٹی کم یا زیادہ ہوگی چاہے اینگولر ویلیویسٹی یا آپ کے پاس تیجنشل ویلیویسٹی تو کیا پرڈیوس ہوگا ایکسلریشن تو پھر وہاں پہ یہ ایکویشن ویلیڈ نہیں ہوگی اس کے لئے پھر ہم یہاں پہ آگے ایکسلریشن پیدا ہوگا چینج ان ویلیویسٹی اس کال ایکسلریشن چینج ان ویلیویسٹی اس کال ایکسلریشن اب بڑی ہی مزہدار کے ایکسامپل ہے سپوز آپ یہ کرو میرا پتر درہ دیکھ لو ایک دفعہ آپ کے پاس میرا بیٹے یہ ایک سرکل ہے سرکل سے سینٹر تک ڈسنس کو آپ آر کہتے ہیں میں اس پہ تین پوائنٹ لے لیتا ہوں پوائنٹ اے پوائنٹ بی پوائنٹ سی تین پوائنٹ لے لیے میرا بیٹے اب ذرا گوھر کریں او سے اس کا جو ڈسنس اس کو کہہ دیتے ہیں آر اے تھوڑا کم ہے اس کا جو ڈسنس کو کہہ دیا آر بی اور سی کا جو ڈسنس اس کو کہہ دیا آر سی تینوں کے ریڈیس سی کا ریڈیس سب سے کیا آرہ بیٹا زیادہ آرہ ہے اب جب اوبجیکٹ سپوز یہاں سے اب تینوں کی تیجنچل ویلاؤسٹی بھی ہے وی 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 تینوں کی تیجنچل ویلاؤسٹی بھی موجود ہے سیم ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا میرے بیٹے جیسے ہی اوبجیکٹ سرکولر پاتھ میں سپوز اے سے یہ کہیں یہاں پہ تینوں پوائنٹس آ جاتے ہیں پوائنٹ اے پوائنٹ بی اور پوائنٹ سی اے بی سی یہاں پہ جو اینگل بن رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ تینوں کے لیے سیم ہوگا یا ڈیفرنٹ ہوگا دیفنیٹلی سیم ہوگا تینوں کے لیے اینگل کیا آ رہا ہے سیم آ رہا ہے اگر میں اینگلر ویلاؤسٹی دیکھوں اینگلر ویلاؤسٹی کیا ہوتی ہے چینج ان اینگلر ڈسپلیسمنٹ چینج ان اینگلر ڈسپلیسمنٹ ایک جیسے ٹائم میں ایک جیسا اینگلر ڈسپلیسمنٹ چینج ہو رہا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنے بھی پارٹیکلز مجود ہیں ان سب کی اینگلر ویلاؤسٹی کیا ہوگی سیم ہوگی سرکولر موشن میں موف کرتے ہوئے اس پورے باڈی کے اوپر جتنے بھی پارٹیکلز مجود ہیں ان سب کی اینگلر ویلاؤسٹی کیا ہوگی سیم ہوگی کیونکہ سب کی اینگل میں چینج سیم آئے گا with respect to the same time یہ بات کہہ سکتے ہیں آپ یہ لکھ سکتے ہیں میرا بیٹا اومیگا ا is equal to اومیگا ب is equal to اومیگا سی all have the same اینگلر ویلاؤسٹی all have the same اینگلر ویلاؤسٹی سب کی اینگلر ویلاؤسٹی میرا بیٹا کیا ہوگی سیم ہوگی clear ہے یہاں تک اچھا سب کی اینگلر ویلاؤسٹی سیم ہوگی کیا again میرا وہی مصوم آنا سا کرسل linear ویلاؤسٹی سیم ہوگی linear ویلاؤسٹی کے relation میں آئیں linear ویلاؤسٹی کے relation کیا کہتا ہے v is equal to r time of اومیگا r time of اومیگا تینوں کی اومیگا کو ایک ہی نام دے دیں وہ تو سب کے لئے کیا r ہے same لیکن اگر آپ a کی ویلاؤسٹی نکالوگی تو اس کا r a کیا ہے different ہے b کی ویلاؤسٹی نکالوگی تو اس کا r b کیا ہے different ہے c کی ویلاؤسٹی نکالوگی تو اس کا r c کیا ہے different ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا angular ویلاؤسٹی تو سیم ہے لیکن تیجنچل یا لینیر ویلاؤسٹی سیم نہیں ہے کلیر ہوگی میں اگر مجھے بتائیں اگر ان تینوں میں آپ نے آرڈر دینا ہو کہ کس کی ویلاؤسٹی سب سے زیادہ ہوگی تینوں کے لیے اومیگا کی ویلو سیم ہے لیکن r c کا لیکن لیکن وی سی گریٹر دن کس آرہا بیٹا وی بی سے اور وی بی گریٹر دن کس سے آرہ بی ایس اس کے ریزن کیا کیونکہ تینوں میں ریڈیس کی ویلیو کیا رہی ہے اور آپ کے پاس لینیر ویلاؤسٹی یا ٹیجنچل ویلاؤسٹی کے آر ٹیم آف اومیگا ہم نے اومیگا کو دیکھا تو تینوں میں اینگل کا چینج سیم تھا تو ہم نے کہا کہ جتنے بھی پارٹیکل لیں گے ان سب کی اینگلر ویلاؤسٹی کیا رہے گی سیم اینگلر ویلاؤسٹی ایب ریزلٹ یہی آرہ ہے بٹ ڈیفرنٹ تیجنشل ویلاؤسٹی بٹ ڈیفرنٹ تیجنشل ویلاؤسٹی یہاں دہ clear ہو گیا میرا بیٹا کوئی مسئلہ اچھے میرا بیٹے اس کے بعد ایک چھوٹا سا پورشن جو اس میں رہ گیا ہے وہ ہے ایکویشن آف موشن کا ایکویشن آف موشن کا ایکویشن آف موشن آپ نے لینیر کے لیے بھی یوز کی ہے تو پھر اس کا مطلب ایکویشن آف موشن میں چینز لانا پڑے گا لینیر اور ایک کرو ہے ایک لائن ہے دونوں میں ڈیفرنس ہے آپ نے یہاں پہ پڑا ہوتا ہے ڈسٹنس اور اس کا یونٹ کیا آتا آپ کے پاس میٹر اینگولر میں آپ کیا پڑھتے ہو اینگولر ڈسپلیسمنٹ اور اس کا یونٹ کیا آتا ہے ریڈین یہاں میں میرے بچے آپ نے ایک ریلیشن بھی پڑا ہے ایس ایس ایکوال ٹو آر تھیٹا اگر لینیر ڈسپلیسمنٹ نکالنا ہوگا تو آر کو تھیٹا کے ساتھ کیا کر دیں گے ملٹیپلائے جس طرح لینیر ریلیشن آگیا یہ آپ کے پاس لینیر ریلیشن میں ریلیشن آگیا مطلب تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں ہم میرے بچے یہاں پہ دیکھیں اگر میں بات کروں ریلیشن کی تو یہاں بھی ہم یونٹ لیتے تھے میٹر پر سیکنڈ یہاں پہ کون سی ویلاؤسٹی ہوتی ہے اینگلر ویلاؤسٹی اس کا یونٹ ہم کیا لیتے ہیں بیٹا ریلیشن پر سیکنڈ اور اس کے لئے کیا ریلیشن آرہے ہیں وی ایس ایکل ٹو آر اومیگا وی ایکل ٹو آر اومیگا یہاں میرے بچے کیا آرہ آپ کے پاس ایکس سیکنڈ اس بس a is equal to r alpha a is equal to r alpha clear ہوگیا یہ مسئلہ تو نہیں اس میں آگے فرنس ایکوشن کیا ہوتی ہے vf is equal to vi plus at یہاں پہ کیا آئے گی اینگلر میں اومیگا f is equal to اومیگا i plus alpha t ہیسی آگیا میرا بیٹا سیکنڈ ایکوشن اومیوشن کیا ہے s is equal to v i t plus 1 by 2 a t square یہاں پہ میرے بچے کیا آئے گا theta is equal to omega i t plus 1 by 2 alpha t square آگیا میری جان اب last equation رہ گی last equation کیا تھی 2 a s is equal to v f square minus v i square 2 as is equal to v f square minus v i square یہاں پہ بٹے کیا آئے گا 2 a کی جگہ کیا آجائے گا میرا بٹا alpha اس کی جگہ کیا آگیا theta یہاں پہ final velocity کی جگہ آگیا omega f initial velocity کی جگہ کیا آگیا omega i ہو گیا میرے بچے یہ تھا ہمارا circular motion کا ایک ہلکا سا introduction جس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے angular اور circular میں difference دیکھا تھا angular circular کا difference کرنے کے بعد ہم نے define کیا تھا angular displacement کو جو plane angle بھی ہوتا ہے پھر ہم نے بات کی تھی angular velocity کی کل ہم نے پڑا angular acceleration اور ان تینوں میں relation کیا ہے میرے بیٹے میں پھر اگر short form میں آپ کو بتاؤ یہ آپ کے پاس linear اور circular کا relation آگیا linear displacement linear velocity linear acceleration اسے ہم ترجنشل acceleration بھی کہتے ہیں اور اس velocity کو ترجنشل velocity بھی کہتے یہ آپ کے پاس کیا آگیا angular displacement angular velocity angular acceleration اور تینوں میں کیا رہے روٹیٹ کر رہے اور اگین میرے بچے میں نے یہ بات بتا دی کہ جب بھی آپ نے angular displacement theta angular velocity omega angular acceleration alpha ان تینوں کی direction نکال لی ہوگی تو right hand کے rule کے according آپ curling of the fingers کو in direction of motion لے جاؤ گئی and your thumb will indicate the angular displacement angular velocity angular acceleration اور میں نے کہا تھا اگر آپ clockwise low تو وہ کیا ہوتی ہے negative اور anti clockwise لیں تو وہ کیا ہوگی ہمارے پاس conventionally positive تو یہ میرا بیٹا ہمارا آج کا ٹوپک تھا کل انشاءاللہ اگین اس کے بارے میں بات کریں گے تب تک خوش رہیں جیتے رہیں عباد رہیں اور اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو امیم نظیر چینل سبسکرائب کرلیں اللہ حافظ